تو یہ نظر نہ آجائے عمران خان کی سپورٹ اور دوسری تکلیف ان کو یہ تھی کہ جب ہم اس طرح کی کوئی میس ایڈ بینچر کرنے کی کوشش کریں تو ہم پکڑے نہ جائیں لیکن ناظرین اطلاعات آ رہی ہیں جی مصدقہ اطلاعات کے مطابق دو لوگ تھے جو فائرنگ کرنے والے تھے جو حملہ آور افراد کی تعداد دو بتائی جا رہی ہے جن میں سے ایک شخص موقع پر ہی حلاق کر دیا گیا اور دوسرا جو شخص ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور آئی ہوپ کے پولیس اس سے نکالے یہ بانکلوائے کہ کس نے اس کو جرت دی کہ یہ حرکت کرے پاکستان کے مستقبل پر فائرنگ کرنے کی جرت کریے جی تازہ ترین ہم آپ کو یہ مناظر دکھا رہے ہیں جی یہ حالاتیں اس وقت جی ٹی روڈ پر عمران خان صاحب کا آج کافلہ ابھی چلا ہی تھا کچھ ہی دیر میں ہم نے دیکھا کہ ان کے کنٹینر کے قریب فائرنگ کی گئی اور پانچ افراد زخمی ہوئے جی ان سب کو ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے اور فیصل جعوید خان صاحب کے بھی زخمی ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں اور وہ ان کو ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے انشاءاللہ اللہ تعالی خیر رکھیں اور بہتری کی طرف اللہ تعالی چیزوں کو لے کر جائیں انشاءاللہ اس طرح کے اوچھے ہتھ کرنوں سے یہ خط نہیں کر سکتے پاکستانی عوام کا جذبہ کم بھی نہیں کر سکتے ارشد شریف شہید کو جس بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا دیار غیر میں تو آپ نے دیکھا کہ آج پوری قوم ارشد شریف بن گئی ہے اور امران خان پر حملہ کرنے کی پلاننگ کرنے کی جرت کرنے والوں کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ آپ پوری بائیس کروڑ عوام کو اس رڑکوں پر لے آئیں گے ابھی تو یہ آپ کو کچھ ہزار لوگوں کا کافلہ ہر جگہ سے گزرتا وہ نظر آ رہے نا کہ چاندہ ہزار لوگ آگے پھر آگے گئے تو لاکھے قریب ہو گئے لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کی حرکت کے بعد پاکستانی عوام کس قدر شد و مت سے نکلتی ہے انشاءاللہ اور یہ مت سوچئے گا کہ عوام ہٹ جائے گی خواتین بچوں کی بزرگوں کی جو تعداد اب آپ گھروں سے نکلتی بھی دیکھیں گے اس طرح کی اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کے بعد تو یہ الٹا آپ ہی کو بیک فائر کرے گی چیز عمران خان صاحب کو جو ہے وہ نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ان کے کنٹینر کے قریب فائرنگ کی گئی اللہ تعالیٰ غرق کریں جی یہ ایسے بدبختوں کو عمران خان صاحب کے بھی زخمی ہونے کی اطلاعات جو ہے میڈیا نے کنفرم کر دیئے یہ وزیر آباد میں فائرنگ ہوئی ہے جی عمران خان صاحب کے زخمی ہونے کی اطلاعات میرا بہت دل تھا کہ یہ کاش یہ غلطی خبر ہوتی لیکن جی خان صاحب بھی زخمی ہوئے پوری قوم دعا کریں اللہ تعالیٰ جلد از جلد ان کو جو ہے وہ صحت یاب کریں انشاءاللہ فیصل جعوید خان بھی زخمی ہونے کی ان کی بھی اطلاعاتیں عمران خان صاحب کی بھی زخمی ہونے کی اطلاعاتیں اور کارکنان نے عمران خان کو ہاتھوں میں اٹھا کر کنٹینر سے گاڑی میں لے کر روانہ ہو گئے یہ دیکھیں آپ یہ ہے جذبہ پاکستانی عوام کا کہاں تو کرپٹ سیاستدان خود اپنے پیاروں کو دفنانے کے لیے پاکستان آنے کی زحمت کرتے ہیں کہ کئی جیل میں نہ چلے جائیں یہ جی آپ کو ہم مناظر دکھا رہے ہیں یہ وہ لمحہ تھا جب عمران خان صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا یہ فائرنگ کی گئی عمران خان صاحب کے کنٹینر پر براہ راست اور آپ دیکھیں کہ بھگدر مچھی لوگوں نے نکلنا شروع کیا یہ وہی کنٹینر ہے جہاں بھی پرسوں میں خان صاحب کو انٹرویو کر کے آئی ہوں اور خان صاحب کی جان لینے کی کوشش کی گئی اور جس بدبخت نے یہ حملہ کیا اللہ کا شکر ہے کہ وہ اپنے مضموم ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکے لیکن یہ آپ دیکھیں کہ فوری طور پر خان صاحب کو لے کر